تیرا کیا ہوگا کالیا نے نکیول پمپر کھمائی کی تھی بلکہ کئی کلاکروں کو ایک الگ پہچان دی فلم میں سامہ بنے میک مہن کو محض ایک لائن کے ایک چھوٹے سے ڈیالاغ نے بلندیوں پر پہنچا دیا تھا وہیں کالیا بنے ایک اور کلاکار کو بھی اس فلم نے ہندی سینیما میں خاصی پہچان دیا کالیا کا رول کر یہ کلاکار اتنا فیمس ہوا کہ ساری زندگی لوگ سے کالیا کہہ کر ہی پھلاتے رہے ہیں شولر ریلیز ہونے کے بعد جب یہ ایکٹر اپنے پریوار کے ساتھ ساڑک پر نکلتا لوگ کالیا کالیا کہہ کر چلا ہوتے تھے لوگوں دورہ کالیا کہہ کر بلانا ان کے تین سال کے بیٹے کو قطعی پسند نہیں دیتا یہاں جاں وہ ناراض ہو جاتا تھا لیکن ہمیشہ خوش مزاد اور اپنے بیوہار سے لوگوں کے دلوں کو جیتنے والے اس کلاکار نے کبھی رییکشن نہیں جاتا بلکہ اپنے بیٹے سے کہتے ہم اسی کی تو روٹی کھا رہے ہیں دوستوں کیا آپ کو پتہ ہے کہ کالیا کا رو لگا کرنے والے اس کلاکار کا نام کیا تھا جی ہاں صحیح پہچان آپ میں یہ تھے تو چلیے دوستوں آج کے اس خاص اپیسوڈ میں ہم آپ کو بیجو کھوٹے کی زندگی سے دولے تمام قصتوں سے روبرو کریں نمسکار آدھ آپ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص اپیسوڈ سینے فنڈا ویدھائی دوستوں اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور یہ آپ کو سینیما جگہ سے جوڑی تمام انتو ہی جانکاریاں مل دیں دوستوں سترہ دسمبر 1941 کو ممبئی میگن میں ویجو کھوٹے کا اچھی نام ویٹھل باپو راو کھوٹے تھا اب انہوں نے ویراثت میں ملا تھا پیتان نندو کھوٹے بہنشوبہ کھوٹے اور آنٹی دھرگا کھوٹے فلم انڈسٹری میں پہلے سے ہی بہنشوبہ کھوٹے نے اپنے کریئر کی شروعات مراتھی تھیٹر سے کی تھی فلموں میں انہوں نے اپنا کریئر 1964 میں آئی مراتھی یا مالک سے کی تھی اس فلم کو ڈیریکٹ کیا تھا انہوں کے پتا نندو کھوٹے اس کے بعد 1968 میں فلمانوں کی راگر میں کام کرنے کا موقع آسیت سن نردیشیت اور سنجیو کمار ابھی نیت اس فلم میں ویجو کھوٹے نے شریف گاپو گھرول میں بھایا تھا پھر تو انہوں نے جینے کے ساکھ کھلاؤنا سکتا جھوٹا بھائی ہو تو ایسا راستے کا پتہ سامپور کا لگتا ہے جلتے بزن اور انسانیت جیسے کئی ہٹ فلموں میں کام کیا لیکن ان کی کوئی خاص پہچان نہیں بن سکتا اسی دوران رمیش سکتی کے فلم شولے میں انہیں کام کرنے کا موقع نہیں سنو تھاکور نے ہجڑوں کی فوج بنائی ہے دراصل اس فلم میں ڈاکو گببر چنگ کا کتھار لہذا انہیں کی سفارش پر رمیش سکتی نے انہیں ایک چھوٹے سے رول کالیا کے لیے سائن کرتا فلم میں کالیا یعنی ویجو کھوٹے کا رول بہت چھوٹا تھا لیکن عمزت خان کی ایکٹنگ سے کالیا کا رول ایسا اگرا کہ پھر تو ویجو کھوٹے جیون بھر کے لیے کالیا بن گئی تیرا کیا ہوگا کالیا سردار میں آپ کا نمک آیا سردار فلم شولے نے ویجو کھوٹے کو پہچان ضرور تھی لیکن انہیں کوئی بڑے رول نہیں یہ درد انہیں زندگی بھر رہا ایک انٹرویو میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بھاوت ہو کر کہا تھا مجھے لگتا ہے کہ فلم انڈسٹی میں میرے فیلنگ کو ٹھیک طرے سے ٹیپ فلم شولے کے بعد ویجو نے عدالت کالی چرم پروریش کرز خوروانی شان نصیب نمکلا ویدھاکان ناستی شرابی میری جن قیامت سے قیامت تک کرما آخری رازتہ نگینہ قسم داتا گھایل داننی ہم ہیں کمال کے انداز اپنا اپنا برسات چائنا گیٹ پکار، فیدہ، پہچان، حلہ بول، گول مال 3 اور اتی تھی تم کب جاؤ گے جیسی ایک سے ایک شاندار فلموں میں کام کریں سال 1994 میں آئی فلم انداز اپنا اپنا کاؤں کا ٹائلاک گلتی سے مستیک ہو گیا بھی خوب مشہور گیا ویجو کھوٹے نے شروعات میں ویلین اور کامیڈین رول کی لیکن انہیں کامیڈین رول کرنا زیادہ پسند گیا ویجو کھوٹے کا ماننا تھا کہ ویلین کو آخر میں مار کھانے پڑھ گئے جو انہیں پسند گھتا ویجو کھوٹے نے ہندی فلموں کے علاوہ مراتھی فلموں میں بھی کام کیا 2016 میں مراتھی فلم ویلٹی لیٹر میں ویجو کھوٹے کی ابھینے کو پوپ سراہا گیا ویجو نے فلموں کے علاوہ ٹی وی میں بھی اپنی آدھاکاری کا جلوہ بکھی رہا سال تیرانوے میں سیریل زبان سنڈھال کے میں انہوں نے گجب کی ایکٹنگ کی تھی 300 سے زیادہ ہندی اور ماراتھی فلموں میں اپنے آبینے سے گھڑھ گھڑھانے والے ویجو کھوٹے 78 سال کی عمر میں ورش 2019 میں اس دنیا کو الویدہ کرتے ہیں دوستوں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں دوستوں آج کا سفر بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئی تھیم کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ